سو بچوں میں وزن نہ بڑھنے کی سب سے کامن وجہ تو ہمارے پاس سیلیک ڈیزیز ہی ہے اور اس کے لیے ہم اینڈاوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں اگر اینڈاوسکوپی پہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اینڈاوسکوپی جس وقت کی تھی اس وقت بچہ گندم کھا رہا تھا یعنی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو گندم سے الرجی کا ٹیسٹ ہے جس کو ٹی ٹی جی کہتے ہیں وہ جب ذراتہ بڑھا ہوا آ تو گندم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اینڈاوسکوپی کی جاتی ہے اگر یہ کیا جائے تو وہ اینڈاوسکوپی کا ریزنٹ کبھی صحیح نہیں آتا اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا ٹیسٹ تین سے چار مہینے آپ گندم کھلائیں اور اس کے بعد پھر اینڈاوسکوپی کریں اس کے علاوہ کچھ اور پیدائشی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے بچوں کو پیدائشی دل کی بیماری ہوتی ہے جس کو عام دور میں عام زبان میں دل میں سراخ کا جاتا ہے اس میں بھی بچے کی انرجی کی ریک وائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور خراک کے ذریعے ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی تو اگر وزن نہیں بڑھا تو ایک دفعہ پھر وہ اپنے بچے کی پیڈیوٹیشن کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ بچے کا چیک اپ کر کے دیکھیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوسکے گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وزن نہیں بڑھا اس کے علاوہ بچے کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ہمارے پاس سب سے کامن جو چیز کر رہے ہوتے ہیں بچے کہ وہ چائے اور بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے پی تو بھر جاتا ہے لیکن اس میں کوئی توانائی نہیں ہوتی اور اس سے بھی بچوں کا وزن نہیں بڑھا ہوتا